اعوذ باللہی نشعر طالب وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پر امن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشتگردی سے پاک ہے وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے دعوت اسلامی ایسیمی دعوت اسلامی ایسیمی اسلامی ایسیمی وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا ہے مگر افسوس آج ہماری بڑی تعداد نیکی کے راستے سے دور نظر آتی ہے ہم بہت سے کام لوگوں کی شرم کی وجہ سے نہیں کر پاتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران تاری صلی اللہ محلباری نے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا مدنی ذہن دیتے ہوئے سنتوں بھرا بیان بنام لوگ کیا کہیں گے فرمایا مسلمان کا یہ اعتقاد ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہم عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کے لوگ ہو گئے ہیں ہمارا کیا ہے لوگ لوگ کیا کہیں گے یہ کرو کیوں لوگ کیا کہیں گے یہ بہن لو وہ نہیں بہننا کیوں لوگ کیا کہیں گے دعوت ہے لوگ کیا کہیں گے ششے کے سامنے کھڑا ہوں لوگ کیا کہیں گے کچھ تحفہ لے کے جانا ہے لوگ کیا کہیں گے اٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے بیٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے مسجد میں جا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے نکل جا نکل جا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے جوتا پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے گناس پہننا ہوں لوگ کیا کہیں گے پہن لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے گری بہننی ہے لوگ کیا کہیں گے بیان کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے میں اپنا اسٹیٹس نیچے لیا ہو جو کرنا ہے لوگوں کے لئے کرنا ہے مسلمان اپنے رب کے لئے کب عمل کرے گا اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاتی ادارہ مکتبت المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حقیقت میں وہ لطف زندگی فائعہ نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ اس ودس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ جمادی الاولا 1431 سنہ حجری کی یہاں عرب امارات میں نوی شب ہے حسب معمول دعوت اسلامی کا سنت وبرہ ہفتہ وار اجتیمہ دبئی میں مسجد البیر میں جاری ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی اور عبادت گزار تھا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادات پر تعجب کیا کرتے تھے وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بڑھے والد کی خدمت کرنے کے لئے جایا کرتا تھا راستے میں ایک خوبصورت اور حسین عورت اسے اپنی طرح بلاتی اور اسے چھیڑتی تھی مگر یہ نوجوان اس حسین و جمیل نوجوان عورت کی طرف توجہ نہیں کرتا نگاہیں جھکائے وہاں سے گزر جایا کرتا آخر ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے پر اور عورت کی برائی کی دعوت دینے پر وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھا لیکن جو ہی وہ نوجوان دروازے پر پہنچا اسے سورہ آراف جو نوے پارے میں کی آیت نمبر دو سو ایک میں آیت موجود ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اب جب وہ نوجوان گناہ کے ارادے سے اس عورت کے دروازے کی طرف چلا اسے رب کریم جلہ جلالہو کا یہ ارشاد یاد آ گیا اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر گیا جب بہت دیر گھر نہ پہنچا تو اس کا بڑا باپ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا جب اس مقام پر پہنچا جائیں اس کا بیٹا بے ہوش ہے تو لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر وہ گھر لے آیا اب نوجوان بیٹے کے ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا اب واقعہ بیان کرتے ہوئے جب نوجوان نے اس سورہ آراف کی اسی آیت کریمہ کو دھورایا تو ایک مرتبہ پھر خوف خدا عزوج اللہ اس شدت سے اس پر غالب ہوا کہ اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا خوف خدا عزوج اللہ کے سبب اس کا انتقال ہو گیا رات و رات اسے غسل و قفن و دفن کا انتظام کر لیا گیا صبح جب یہ واقعہ فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت نے پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تازیت کے لئے تشریف لے گئے آپ نے اسے فرمایا کہ ہمیں اطلاع دے دیتے ہیں ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں والد صاحب نے عرض کی امیر الممنین آپ کے آرام کا خیال تھا اس وجہ سے آپ کو اطلاع نہ دی آپ نے اشارت فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو وہاں جب اس نوجوان کی قبر پر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو سورہ رحمان کی چھالیس میں فورٹی سکس نمبر آیت آپ نے تلاوت کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ترجمہ کنزل ایمان اور جو اپنے رب کے حضور کھرے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں سینا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نوجوان کی قبر پر پہنچ کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکارا یا عمی المؤمنین بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں جب قرآن کی بات ہو نیکی کی دعوت ہو حدیث پاک بیان ہو رہی ہو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو اور مسلمان جب اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول کا ارشاد سننے کے لئے جمع ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ توجہ کے ساتھ صرف درس و بیان سنے تو ایسا کوئی کام اجتماع میں نہ صرف یہاں جہاں بھی آپ اجتماع وغیرہ میں جائیں درس میں بیٹھے بیان میں بیٹھے جب قرآن و حدیث کی بات ہو تو توجہ کے ساتھ ہو سکے تو سر کو جھکا کر یہاں وہاں دیکھ کر بھی نہیں ہو سکے تو سر کو جھکا کر توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی کرے ہو سکے تو با عدب دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں جتنا بیٹھ سکتے ہیں تھک جائیں تو جیسا چاہیں بیٹھ جائیں تو جس سے ہو سکے دو زانو بیٹھے با وضو بیٹھے مسجد میں بیٹھائے تقاف کی نیت کرے اور توجہ کے ساتھ درس و بیان سنے اور اللہ کی بارکر میں یہ دعا کر بیٹھے کہ یا اللہ میں یہاں تک پہنچا تیری توفیق سے میرے قلب کو تیری طرف پھیرنا یہ تیرے دست قدرت میں صلو اللہ الحبیب مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ابھی بڑی ہی سبق آموز حکایت آپ نے سماعت کی اور اس نوجوان کا خوف خدا دیکھا آپ نے تقوی اور پرحزگاری دیکھیں کہ عبادت میں مصروف رہتا اور وہاں سے جب یہ گھر جاتا تو نوجوان خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی مگر اس نگاہیں نیچی رکھنے کی اس کی عادت تھی نگاہیں نیچی رکھنے کی برکت سے وہ گزر جاتا مگر شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان نے اس کو بھی ورگل آیا عورت اس کے پیچھے پڑی رہی آخر ایک اور وہ چل پڑا اور اسے اپنے رب کا ارشاد یاد آیا قرآن پاک کا فرمان یاد آیا اور اس فرمان سے اس کے دل کو چوٹ لگی اور وہ خوف خدا عزوج اللہ کے سبب بہوش عزم رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت اس کے تقوی اس کے پرحزگاری کو جانتے تھے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فاروق عزم رضی اللہ عنہ اس بات کا بھی ادراک کر چکے تھے کہ اس نوجوان کا انتقال خوف خدا عزوج اللہ کے سبب سے ہوا کہ آپ نے اس کی قبر پہ جا کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا تعلق خوف خدا سے تھا کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنت ہیں اور اس نوجوان نے قبر سے پکارا کہ یام المومنین میرے رب نے مجھے دو جنت عطا فرما دی ہیں اس میں بڑی ہی عبرت ہے بڑے ہی سبق سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ شرم و حیاء یہ امہ ہونی چاہیے گناہ کی طرف ہم تو خود بھاگتے ہیں اور ایسے مقام پر جانے کا ہمارا برا جی چاہتا ہے جہاں بدنگایاں ہوں یہاں مطلب کہ حسن جمال کے نظارے ہوں جا موسیقی ہو جا تفری ہو توڑی موج مستی جس کو ہمارے آم لینگویج میں کہتے ہیں توڑی موج مستی ہونی چاہیے تو میٹھے اس ٹائن بھائی خوف خدا کا تقاضہ کچھ اور ہے خوف خدا یہ انسان کے اندر بہت کچھ تبدیل آلے آتا آج اس دور میں ہم ہر ایک نے اپنے رب عزو اللہ کے حضور حضری دینی ہے آمال کا حساب دینا ہے جس کے بعد رحمت الہی ہماری طرح متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی علی نعمت ہمارا مقدر بنیں گے یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہلناک سزائیں ہمارے نصیب میں ومرشید کے ساتھ عطا فرمائیں تو ان ناغفتہ بے حالات میں جہاں خوش سنبھالنے کے بعد ہم ایک عجیب سی زندگی میں ہو گئے اور خوف خدا عزو جل اللہ جو کہ یوں سمجھئے کہ ایک بنیاد ہے خوف اللہ کا خوف یہ بنیاد ہے اس موضوع کو بیان کرنے کی آج چند وجوہات بھی پیش نظر ہر طبق کوئی نہ کوئی وجہ تو پیش نظر ہوتی یہ اتنا اہم موضوع ہے میٹے اسلامی بھائیو کہ اگر خوف خدا نصیب ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ ہمارا سارا نظام بہتر ہو جائے کہ مسلمان کا یہ اعتقاد ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اللہ مجھے سن بھی رہا ہے اب یہ اعتقاد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمان کا اعتقاد ہے مسلمان کا ایمان ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے خوف خدا کا مطلب کیا اللہ تعالی کی بے نیازی کہ وہ بے نیاز ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے ہم نیاز مند ہیں خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اس کی ناراضگی اس کی گرفت اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے یہ ہے خوف خدا عزوج اللہ کا مطلب کہ اللہ بے نیاز ہے ہم نیاز مند ہیں ہماری عبادت نہ اللہ تعالیٰ کی کی بریائی میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے کہ وہ بڑھا ہے نہ ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ بے نیاز ہے ہم اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کے حضور سجدہ کر کے اپنے لئے رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم سب مل کر سجدہ کرنا بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کیا اثر پڑے گا وہ بے نیاز ہے اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہمیں اس بات کی حاجت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں پھر اس کی ناراضگی کا خوف کہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا اس نے جو گناہوں کے لئے گناہوں کے سبب اپنے گناہگار بندوں کے لئے جو سزائیں رکھی ہیں اس کا تصور اور ان تمام چیزوں کو سوچ کر بندے کے دل میں جو گھبراد پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یاری اس کے دل میں ایک خوف خدا ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی اللہ کے ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی اب اگر ہم تورہ سے غور کرتے ہیں اس تعریف کو بھی آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک اتنا اہم موضوع خوف خدا اگر کسی کو خوف خدا نصیب ہو جائے اللہ کی ناراضگی کا خوف نصیب ہو جائے کہ میرا رب اسے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا میرا رب بے نیاز ہے میں جن گناہوں کے عادتوں میں مبتلا ہوں اگر ان گناہوں پر میرے رب نے گریف فرمائی اور مجھے جہنم کا عذاب دے دیا قبر کا عذاب دے دیا تو میرا کیا بنے گا اب میں جو گناہ کر رہا ہوں میں جو عمل کر رہا ہوں کیا وہ عمل کرتے وقت میرا رب مجھے دیکھ رہے یقیناً دیکھ رہے اب میرا رب میری گریفت قادر ہے یقیناً قادر ہے گریفت کر لے گا گریفت کرنے کے بعد کیا میرا رب مجھے سزا دینے پر قادر ہے بلکل سزا دینے پر قادر ہے سزا بھی دے گا جب یہ سارے چیزیں ہمارے پیشے نظر ہوں اس کا گریفت کرنا ہمارے بھی یقینا پیش نظر ہو اس کا سزا دینا یقینا ہمارے پیش نظر ہو اور یہ بھی پیش نظر ہو کہ وہ بے نیاز ہے تو انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے بدعمالی سے باز آ جاتا ہے کیوں کہ ہم گناہ اس وقت کرتے ہیں جس وقت کوئی دیکھ نہ رہا ہو اب جب یہ تصور بن گیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچے گا اچھ اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں جبکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بے باق ہیں یہ لوگ بے باق ہیں یہ اگلی درجہ ہے ان کا خوف خدا انتیائی ضعیف ہے انتیائی کمزور ہے خوف کی تین قسمیں بیان ہوتی ہیں خوف خدا کی ضعیف موتدل اور قوی زیادہ خوف خدا موتدل ہونا چاہیے مثال کے طور پر جیسے خوف خدا کو ہمارے بزرگوں نے ایک لگام کی مثال دی خوف خدا ایک لگام ہے ایک زبردست کھوڑا ہے نفس ایک سرکش جانور ہے اگر جانور کو کھوڑا اتنا ہیستہ مارے گا اس پر کوئی فرق ہی نہ پڑے تو کیا مارنا نہ مارنا برابر ہے اتنا زور سے مارا کہ زخمی ہو گیا اور بیڑ گیا تو بھی نقصان دے تو ایسا قرآن مارا جائے جس سے نہ وہ زخمی ہو نہ وہ بیمار ہو بلکہ اس کی رفتار بھی تیز ہو جائے اس کو کہتے ہیں موتدل درمیانہ راستہ لیکن جو پہلا طبقہ ہے جو خوف کی بات تو کرتا ہے لیکن ہے بے بات اس کو جہدہ غور کرنا ہے کہ میں ایسا کیسا بے باک ہو گیا کہ اللہ سے بھی ہیا گئی اور اللہ کے بندوں سے بھی ہیا گئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں اب وہ بھی ہر گناہ نہیں ہر گناہ نہیں چند گناہ ہیں جن کے بارے میں بندہ سب کے ساتھ کر لیتا ہے مثال کے طور پر فلم دیکھنا فلم بھی نہیں پچھر دیکھنا اب یہ بھی ناجاز اور حرام کہ پچھر میں کیا ہوتا ہے عورت ہے بے پردہ عورتیں ہیں بے حیاء عورتیں ہیں گانہ ہے بے حیاء یہ اور کیا ہے اس کے بے کہے فلم تو بنتی نہیں ہیں وہ فلم ہی نہیں ہے فلوپ ہو جائے گی اب یہ فلم دیکھنا یہ ہے تو بے حیاء ہے ہے تو گناہ لیکن چونکہ بچ کس و تیسے ہمارے معاشرے میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا اللہ کے نزدیک بنا ہے اللہ کے نزدیک برا ہے لیکن چونکہ سے لوگ برا نہیں کہتے اس نے بندہ بے واقعی کے ساتھ کر رہا ہے اب آجائیے شراب اب شراب لوگوں میں اب بھی بری ہے ہر ایک شراب کو اچھا نہیں کہتا تو شراب اب بھی بری ہے لہذا اللہ کے نزدیک بھی شراب بری ہے لیکن چونکہ یہ شراب لوگوں کے نزدیک بھی بری ہے لہذا اب لوگوں کے بیچ میں دین دہارے شراب نہیں پیتا وہاں اللہ سے نہیں ڈر رہا بندوں سے ڈر رہا ہے ہمارا جو خوف خدا یا خوف کا جو عالمینہ یہ بڑا ہی وہ ڈسٹرپ ہے کوئی اس کی کوئی سمت نہیں ہے کوئی اس کا سیرا نہیں ہے کوئی اس کے وہ طریقہ ہی نہیں ہے ہمارا ہم عجیب و غریب غریب و عجیب قسم کے لوگ ہو گئے ہیں ہم اللہ کے بندوں سے ڈر تے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈر تے یہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ جب بندوں کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا تو ان بندوں کے دلوں میں مخلوق کا خوف آ گیا اب یہ لوگوں سے ڈرتی ہی قوموں سے ڈرتی ہے مگر رب سے نہیں ڈرتی جب تک مسلمان رب سے ڈرتا تھا ساری قوم مسلمان سے ڈرتی تھی جب مسلمان نے رب کا خوف نکال دیا اب مسلمان ساری قوموں سے ڈرتا یہ مسلمان قوم جو سب قوموں کے آگے ہاتھ جو کر کھڑی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسلمان قوم نے اپنے رب کا خوف اپنے دل سے نکالنا شروع کر دیا جب ہمارے دل سے ہمارے رب کا ڈر نکل گیا تو اس جگہ پر دوسری قوموں کا ڈر آ گیا جب ہمارے دل میں رب کا ڈر تھا رب کا خوف تھا دوسری قوم پر مسلمان وں مدینے والے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے تو بے کچھ خوف خدا کی جو ہماری جو کیفیات ہیں میں تو رہا اس کا تجزیہ پیش کر رہا چاہ رہا تھا پھر انشاءاللہ مزید اس موضوع کو لے کر آگے برتا ہوں تو ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے جیسے بدکاری ہے کوئی کھل کر نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے اللہ کیا کہے گا اللہ کیا فرمائے گا اللہ نے اس کو نا پسند کیا اللہ نے کرنے سے منع کیا اللہ ناراض ہو جائے گا اس کا ڈر کتنا گانا سنتا ہے تو گانا تو جس کا ایسا مذہبی ذہن بنا ہوا وہ ہی بچتا ہے باقی گانا نہیں سنے گا تو موبائل فون میں میوزیکل ٹیم سنے گا کسی بھی طور پر اپنے آپ کو تسکین دے دے گا کہ چلو مزہ آگیا کچھ میوزیک خود تو سنے موبائل کے نام پر سن لیا ورنہ تو یوں اگر سننے بیٹھتا تو لوگ مارتے کہ مولانا میوزیک سنتا ہے لیکن موبائل فون میں میوزیک بچتا ہے تو کوئی مولانا کو کیا بولے گا کہ مولانا میوزیک سنتے ہو تو اب مولانا بھی میوزیک تو سنتا ہے داری والا موبائل فون کے اندر ٹیپ میں سنے گا ٹیوی میں سنے گا تو لوگ برا بلا بولیں گے اب موبائل میں سن رہا ہے کیونکہ لوگ اس کو برا سمجھتے نہیں لوگ ہمارا کیا ہے لوگ اللہ نے منع کیا اللہ نعرد ہو جائے گا اللہ کو برا لگے گا اس کو کون سوچتا ہے لوگ لوگ کیا کہیں گے وہ کر لو یہ نہیں کر کیوں لوگ کیا کہیں گے یہ پہن لو وہ نہیں پہن کیوں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی پسند لوگوں کی چاہت لوگوں کو اچھا لگنا لوگوں کو برا لگنا یہ سب کچھ ہمارے پیش نظر ہو چکا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میرے مصطفیٰ پر کیا بیٹے گی میرے رب عزوج اللہ کو یہ بات بوری لگے گی اچھی لگے گی اس معاملے میں مسلمان سوچتا ہے نہیں سوچتا اس کا فیصلہ آپ بھی کر لیجئے البتہ یہ ضرور سوٹا ہے لوگ کیا کہیں گے دعوت بات لوگ کیا کہیں گے شیشے کے سامنے کر لگ کیا کہیں گے دسترخان پر لوگ کیا کہیں گے میمان گھر پر آ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے مسجد بے جا رہا 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 ہوں لوگ کیا کہیں گے جوتہ پہن رہ ہوں لوگ کیا کہیں گے چپل بہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے گناس بہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے پہن لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے گری بہن نی ہے لوگ کیا کہیں گے بیان کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے ہر طرف ایک آواز ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے آج آپ کے امو پر اچھا کہیں گے پیچھ پیچھے برائے کریں گے لوگ کیا کہیں گے خوشامت کریں گے لوگ کیا کریں گے جھوٹی تحریفیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے حسد کریں گے لوگ کیا کہیں گے غیبتیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے مگر ہمارا ہے کی نعرہ ہے لوگ کیا کہیں گے جو کرنا ہے لوگوں کے لئے کرنا ہے مسلمان اپنے رب کے لئے کب عمل کرے گا لوگ کیا کہیں گے ہم خالق کا خوف دل سے نکال کر مخلوق کا خوف بسا رہے ہیں ہم خالق کی خوشنودی دل سے نکال کر مخلوق کی خوشنودی بسا رہے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی عطر لگانی ہے خوشبو لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے ہے نا گھر میں پردے لگانے ہیں لوگ کیا کہیں گے کیاپٹ بچھانے ہیں مجھے اچھا لگ رہے ہیں اس لئے نہیں بچھا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے مکان لینا ہے مجھے اچھا لگ رہے ہیں اس لئے نہیں لے رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے کار لینی ہے مجھے اچھی لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں اس لئے نہیں لے رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے ایک ہی آواز ہے لوگ کیا کہیں گے اس لوگ کیا کہیں گے کہ آواز نے ہم سب کو باولا بنا دیا باولا پاگل بنا دیا ہر سمدے کی چیزیں لوگ کیا کہیں گے سود کا اتنا بڑا محل کھلا کر دیا کہہ رہے سود سے جان چھڑاؤ تھوڑا غریب ہو جاؤ لوگ کیا کہیں گے رشوت کا لیندن بند کر دو تھوڑے غریب ہو جاؤ آواز آئے گی لوگ کیا کہیں گے میں اپنا اسٹیٹس نیچے لیا ہو لوگ کیا کہیں گے میں سوخی روٹی کہوں لوگ کیا کہیں گے ہر طرف ایک یہ آواز ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی طرف کب توجہ اٹھے گی ہم اللہ عز وجل کا خوف دل میں پیدا کریں اس رب کی رضا اس رب کی ناراضگی کو دل میں بسائیں اور اس صدا سے باہر آئیں اس کیفیت سے باہر آئیں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی جہاں پر کیفیت دیکھنی ہے لوگوں کی جہاں پر خوشنہ دیکھنی ہے لوگوں کی جہاں پر رضا دیکھنی ہے لوگوں کی جہاں پر نفرت و تنفیر عوام جہاں دیکھنی ہیں وہاں دیکھنی ہیں جہاں شریعت رہی اس طرح دیکھنے کا کہا ہے مگر اس کے پیچھے بھی رضا الہی ملتی ہے کہ یہ کام Islamic کرو لوگوں کو برا لگے گا مگر اس کے پیچھے رضا علائی ہے کہ وہ کام کرنے سے دین سے دور ہو جائے گا اسلام سے دور ہو جائے گا تو یہ مت کرو جہاں جہاں لوگوں کے دیکھنے لوگوں کے مزاج کو دیکھنے لوگوں کی آدات اور اتوار کو دیکھنے کا درس ہے وہاں پر دین کی خرابی کے پیش نظر یہ درس ہے اسلام سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے نماز سنتوں سے دور ہونے کے پیش نظر یہ درس ہے اس کے پیچھے بھی ایک نیت محمود ایک اچھی نیت چپی ہوئی ہے مگر ہمارے افعال اور عامال کے اندر اسی کوئی نیت نہیں ہے صرف لوگ کیا کہیں گے ایک ہی ہوا لوگ کیا کہیں گے آپ سگنل پر کھڑیں ٹریفک کا ملکی وہ سگنل جو شریع سے نہیں ٹکرا تھا لوگوں کے فلاو بہبود کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے مثال کے طور پر سگنل ہے آپ کے ہاں تو ابھی بھی کیمرے وگرہ لگے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں دنیا بھر کی بات ہے ہمارے ملک کی بات ہے آپ کے ملک کی بات ہے اور دنیا بھر کے ملک کی بات ہے مگر اس کا تعلق حقیقت دی ہے کہ ملک کی نظام سے بھی نہیں ہے ہماری عادتوں سے ہماری عادتیں کیا ہیں ہم سگنل پر کھڑے ہیں آ رہے ہیں سگنل ہے کوئی نہیں دیکھ رہا چلے گئے اور کوئی دیکھ رہا ہے تو رکھ گئے یہاں تک کہ بندہ نہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے تو رک گئے رک جاتے نا کیوں سزا ملے گی سزا ملے گی نا سزا کیمرہ دیکھ رہا ہے کیمرہ کسی کو دکھائے گا وہ دیکھ کر آپ کو چارشٹ لگائے گا ایک کیمرہ کا اتنا خوف ہے خدا کا خوف نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں زمین گوا بن رہی ہے یو مائزین تحدیسو اخبارہا سورہ زلزال میں زمین اگل دے گی اپنے راز کس نے برائی کی اس پر اور کس نے اچھائی کی اس پر تو خوف یہ ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا دس پندرہ بیس گاڑیاں کھڑی ہوئے لوگ کھڑے ہوئے اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نکل جا نکل جا آپ لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے نہیں جا رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی رضا کے پیچھے اللہ کے خوف کو چھوڑ کر لوگوں کے خوف کے پیچھے تو ہماری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سگنل پر کھڑے ہیں اس خوف سے کہ ہم ایک دیکھنے والا کیمرہ دیکھ رہا ہے اور جو کسی کو دکھائے گا اور وہ چار شٹ لگائے گا لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے مقدد فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری اچھائی اور برائے لکھ رہے ہیں اور یہ بارکہ علیہ حضور جللہ میں پیش کیا جائے گا اس وقت میرے بارے میں کیا حکمہ نازل ہوتا ہے اس وقت جب میری یہ چار شٹ میرے رب کے حضور بیش کی جائے گی کوئی نہیں دیکھ رہا نا چلو وہاں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کمرے کے اندر پردہ ڈال کر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا اللہ کے یہ دو مقدد فرشتے میرے ساتھ ہیں کرامن کاتبین جو میرے افعال کو میرے عامال کو لکھ رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں لکھ رہے ہیں میں جو لکھ رہا ہوں لکھ رہے ہیں میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں لکھا جا رہا ہے اور یہ لکھا ہوا رب طوارق وطالعہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس وقت میرے جرموں کی اتنی بڑی فہریس جب رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اس وقت میرے بارے میں کیا چار شٹ نافذ ہوتی ہے کیا جرم پر کیا سزا دی جاتی ہے اس کا خوف نہیں ہے ایک ملکی قانون کا خوف ہے کہ یہاں سے یہ کیمرہ لے کر یا کوئی افسر دیکھ کر آگے میری کمپلین کرے گا وہاں سے میرے بارے میں جو جرم کی سزا آئے گی اسے کیسے بھکتوں گا اس کا خوف کھائے جا رہا ہے نہیں کھاتا تو رب طوارق وطالعہ کی بارگاہ سے تو سزا آنی ہے اس کا خوف ہمیں نہیں کھاتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبکہ اللہ جانتا ہے یہ تو اس کی ایک مشیعت ہے اس کا ایک نظام ہے کہ اس نے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ رکھے ہیں جو ہمارے افعال لکھ رہے ہیں زمین ہمارے افعال اور ہمارے اقوال اور عامال کو لکھتی ہے اس طرح اور بھی کئی ایسی مطلب کہ ہاتھ پیر ہیں یہ ساری چیزیں گھوا بنتی ہیں کہ یہ بھی سارے مطلب کہ وہ وٹنس ہیں ہمارے خلاف یا فیور میں بات کریں گے یا انفیور بات کریں گے یہ سارے وٹنس ہیں باوجود اس کے کہ میرا رب غیبوں کا جاننے والا اس کو پتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے مگہ یہ نظام ہے جو قیامت کے دین ظاہر ہوگا اس کا خوف نہیں ہے قیامت کے دین کا خوف نہیں اللہ کی بارگاہ میں پرسش کا خوف نہیں اللہ کی بارگاہ میں حضری کا خوف نہیں ملکی قانون کے اتنے خوف وہ بھی یہ دنیاوی سزاؤں کا خوف ہے جہاں دنیاوی سزائیں بھی نہیں ہیں قانون ہے جہاں عمل نہیں ہے وہاں بھی لوگ بے باقی کے ساتھ قانون توڑی رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ ہم جس خوف سے ڈرتے ہیں ایسا خوف بھی شریعت کے معاملے میں ہمارے باس نہیں ہے جو ملکی قانون کے خوف سے ہماری جو کیفیت ہو جاتی ہے ایسا خوف مثال کے طور پر کوئی دین دیارے قتل کرتا ہے یا نہیں کرتا نا کہ ملکی قانون ہے دین دیارے قتل کرو گے گریفتار ہو جائیں گے اب سزا ملے گی سزا موت ہے ٹھیک ہے جو قتل نہیں کرتا دین دیارے اس طرح پکڑ لے گئے اللہ تعالیٰ نے بھی نا حق قتل منع کیا مسلمان کا نا حق قتل حرام ہے کیا اس وجہ سے قتل نہیں کرتے یا اس وجہ سے قتل نہیں کرتے کہ سزا ہو جائے گی بھول کی طور پر وجہ کیا ہے خوف خدا ہے یا خوف قانون رشوت تقریبا ملکوں کے اندر رشوت لینا رشوت دینا یہ قانونی جرم ہے اسلام نے بھی منع کیا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جاننا میں ملکی قانون بھی ہے کہ رشوت کا لینا دینا منع ہے اسلامی قانون بھی رشوت کا لینا دینا منع ہے جو رشوت سے بچ رہا ہے وہ سوچے کہ ملکی قانون کے پیشنے سے رک رہا ہے یا شریعت کے قانون کے پیشنے سے رک رہا ہے اگر کہتا ہے شریعت کے قانون کے پیشنے سے رک رہا ہوں تو ملکوں کے اندر سوت کے لینے دینے بھی سزا نہیں ہے اگر تم رشوت سے رکتے تو سودھ سے کیوں نہیں رکھ رہے ہو سودھ سے کیوں نہیں رکھتے ہیں کیوں کہ سودھ پر گرفتاری نہیں ہے سودھ پر سزا نہیں ہے سودھ پر ایرسٹمنٹ نہیں ہے پتہ چلا کہ میں ملکی قانون سے ڈر رہا ہوں لیکن اسلامی قانون سے نہیں ڈر رہا ہوں اللہ کے بنا ہوئے قانون کا خوف میرے جل سے نکلتا جا رہا ہے کسی کو تھپڑ ماریں گے لڑائے کر لیں پکڑ لیں گے لائن آڈر کا پرولم کریٹ کر دی آپ نے دنگا مستی کر دیا یہ سارا مسئلہ خراب کر دیا پکڑ لیں گے نہیں لڑتے کسی سے بھی بلا اجازت شریع یہ ساری چیزیں منائیں نہیں کرتے عدب اعترام گیبت کرتے ہیں ہاں یا نہ مت کیجئے گا ایک تعداد گیبت کرتی ہے کیوں کہ گیبت پر کوئی قانون ہی نہیں ہے اگر ملکی قانون گیبت پر آ جائے تو لوگ گیبت سے بچیں گے جیسے قتل سے بچ رہے جیسے رشوت سے بچ رہے جیسے عام طور پر جو یہ یوں شرابیں پی کر نہیں گھمتا بھرتا بھائی باہر شراب پیتے ہو تو قانون پکرے گا چپ کر شراب پیتے ہو تو کوئی نہیں پکرے گا مگر اسلام کا قانون باہر پیو یا چپ کر پیو اسلام کا قانون تو پکرتا ہے نا اگر اسلام کے قانون سے اللہ کا خواب دیر کے اندر ہے تو چپ کر پیو یا ظاہر پیو دولوں صورتوں میں ناجائد اور حرام رہا تو شراب سے کیوں نہیں بچ رہے ہو اس طرح صرف کمپریٹیو گفتگو کر رہا ہوں تقابل کر رہا ہوں تاکہ ہم جانے ہیں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے خوفِ خدا عزواج اللہ کی کیفیت کیا ہے ہمارے اندر سامنے سے کوئی بے پردہ عورت آ رہی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا دیکھ لیں گے اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو فوراں اندر زبان لوگ کیا کہیں گے کیا آواز آئے گی لوگ کیا کہیں گے نہیں نہیں دیکھنا اور جب لوگ نہیں ہوں گے تو دیکھ لو لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو یہ چند ایک مثالیں پیش کی ہیں آپ کے ساتھ میں ایک practical examples پیش کی ہیں کہ ہم جو افعال جو عامال بجا لاتے بھی ہیں ان میں کس قدر اللہ کا خوف اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی شامل ہے اور کس قدر اسے میں مخلوق کا خوف مخلوق کی رضا اور مخلوق کی خوشنودی شامل ہے جبکہ اللہ کی خوشنودی کا تصور نہیں ہوا یہ compare اور ایک تقابلِ گفتگو آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ضمیر کو جنجو رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے اور ایک یہ آواز لوگ کیا کہیں گے اس سے بہار آئیں ہم اللہ کی رضا چاہنے والے بنیں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور یہ ہوگا اس وقت جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا حقیقی معنی میں خوف خدا عزواج اللہ جب دل میں پیدا ہوگا یہ کیفیت پیدا ہوگی آئیے میں آپ کو چند آیات خوف خدا عزواج اللہ کی حوالے سے ارز کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں خوفِ خدا عزوج اللہ ایسا پیدا ہو جیسے پیدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے خوف اور ڈرنے کا بیان ارشاد فرمایا ہے بڑا پیارا ارشاد ہے سورہ آل عمران چوتھے پارے میں آیت نمبر سو پیچتر میں بڑا پیارا ارشاد ہے وَخَافُونِ وَخَافُونِ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو وَخَافُونِ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو کیسا ارشاد ہے یہ یہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ایسا ڈرو یہ کئی مقامات پر آپ اس طرح کے ارشادات پڑھیں گے سنیں گے اللہ سے ڈرو جیسا سے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کو آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے چنانچہ پارہ پچیس سورہ زخرف آیت نمبر پینتیس میں ارشاد ہوتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ترجمہ کنزلیمان اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے سورہ حجر پارہ چودہ کے آیت نمبر پینتیس میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعِيُونَ ترجمہ کنزلیمان بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں تو اتنی آیاتِ کریمہ آپ کو ملیں گی کہ جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ خوفِ خدا یہ بنیاد ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر تقبہ پرہیزگاری اس سے ڈرنا اسی سے ڈرنا یہاں تک فرمایا اللہ ہی سے ڈرو جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جب اللہ کا خوف نکل جائے نا پھر دنیا کا خوف دل پر آ جاتا ہے پھر وہی ہوتا ہے جو کوئے کہنے چکا ہوں لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہیں گے آپ اپنے گھر کا معاول دیکھ لیں دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے ہماری زبان پر اگر یہ شریعت اسلام اللہ کی رضا اللہ کی ناراضگی مصطفیٰ کی رضا مصطفیٰ کی ناراضگی عز و جلہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زبانوں پر آ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے ہم اللہ کے بند ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ کا خوف رکھنا ہے ہمیں اس کی رضا چاہنی ہے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ پارہ چھبیس میں بڑا پیارا ارشاد ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ ترجمہ کنزل امان بے شک اللہ کہی ہیں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پریزگار ہے زیادہ ڈرنے والا خوف خدا والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا ماردار جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا جو سب سے زیادہ منصب والا ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا کہاں پڑھا ہے مجھے بتا دیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ پریزگار ہے اللہ کے یہاں عزت والا بن جائے بندہ تو اب اس کو کیا چاہیے ابھی کب بولے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ میرا پریزگار بندہ یہ میرا نیک بندہ یہ میرا عزت والا بندہ اللہ فرمائے لوگ عزت کا تاج دے دیں لوگ تاریفیں کر دیں لوگ یہ کہہ دیں اس کی ہمیں حاجت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسند کا بندہ بننا ہے اب اس خوف خدا از وجل اللہ کی کچھ فضیلت سنیں تاکہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا جذبہ پیدا ہو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسوں نکلتا ہے اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو پھر اس کے چہرے کی گرمی کی وجہ سے اسے کوئی تقلیم پہنچتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے حضرت سیدنا قاب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا ایک محل پیدا فرمایا ہے جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں اس میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ محید اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے کہاں گیا لوگ کیا کہیں گے کہاں گیا لوگ کیا کہیں گے محید اللہ کے خوف سے چھوڑ دے رشوت کوئی دیر آئے رہی دے ابھی نہیں دو لوگ کیا کہیں گے ارے لوگ کیا کہیں گے چھوڑ اس کا لوگ کیا کہیں گے محید اللہ کے خوف سے کہ ایک شخص حرام کی طرف بلائے جا رہا ہے اس کی طرف حرام آ رہا ہے اور وہ حرام چھوڑ دے یہ کہہ کر کہ میں اپنے رب کی خوف سے چھوڑتا ہوں میں اپنے رب کی رضا کے لئے چھوڑتا ہوں تو جو اللہ کی رضا کے لئے میں اللہ کے خوف کے سبب سے اس کے سابنے جو حرام پیش کیا جائے اس کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وہ محل اطاف فرمائے گا جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں جنتی محل ہے یہ خوف خدا والوں کو ملے گا اللہ کے خوف سے حرام چھوڑنے والوں کو ملتا ہے لوگ کیا کہیں گے نہیں تو اب یہ کونسپٹ ختم کرنا ہے کونسا آپ تو کہہ دو لوگ کیا کہیں گے یہ بولتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے ابھی زور سے بولوں گا لوگ کیا کہیں گے استغفر اللہ مسجد میں آواز ہسنا یہ ناجائز ہے جو ہسا ہے آواز سے وہ توبہ کرے اب لوگ اس میں کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن اللہ عز و جللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں سے اب لوگ کیا کہیں گے کی طرف جائیں گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں روکتے لوگ تو عجیب عجیب و غریب کہتے ہیں اگر قافلے میں بارہ ماہ کے لے جائے تو لوگ کہتے ہیں بی 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 بچوں کا خیال نہیں کرے گا پیچھے گھرپار کو نہیں دیکھو گے بارہ ماہ کے لئے کافلوں میں جا رہے ہو چھبئس ماہ کے لئے کافلے میں جا رہے ہو پیچھے گھر والوں کو نہیں دیکھو گے اور اگر یہی بارہ ماہ کے لئے دو سال کے لئے کاروبار کرنے کے لئے نکنی کرنے کے لئے مسرم اُل جائے تو جاو جا بیٹا جاو 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 ہمیں credibleberg لوگ کیا کہیں گے لوگ یہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھو تو لوگ کہتے ہیں ولانہ اتنا بھی اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے تو دنیا کا بھی کرو تو دنیا والوں کو بولو کہ اتنی دنیا نہیں کرنا ہی کچھ اللہ اللہ بھی کرو آؤ مسجد میں تم پورا پورا دن بازار میں بیٹھو تو تم اچھے اور اگر کوئی مسجد میں بیٹھے تو برا ہو جائے گا اعتدار لکھے میعنا روی رکھے اور ویسے بھی جتنا جہاں رہنا اتنی وہاں کی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی تیاری جتنا آخرت کی تیار ہے اقل من کون اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والا اقل من یا اللہ کے ذکر سے جو غافل ہے وہ اقل من اقل من کون اقل من تو وہی ہے کہ جہاں جتنا رہنا وہاں کی تیاری کرتا ہے آپ یہاں آئے مگر آپ یہاں کے نہیں ہیں ایک تعداد ہے جو یہاں کی نہیں ہیں یہاں آپ کا رہنے کا انداز اور ہے مگر جہاں سے آئے ہیں وہاں کے لئے سوچ اور ہے آپ یہاں پر کما رہے ہو مگر یہاں کے لئے نہیں وہاں کے لئے آپ کما یہاں رہیں رے یہاں رہیں لیکن یہاں کے لئے نہ رے رہے نہ یہاں کے لئے جی رہے نہ یہاں کے لئے کما رہے نہ یہاں کے لئے کھا رہے یہ جو کچھ کر رہے سب وہاں کے لئے کر رہے ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں جہاں سے آپ آئے وہاں کے لئے کر رہے ہیں اے عرب امارات میں رہنے والوں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں سفر کر کے جانے والوں آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے اپنے لیے آپ اس کے لیے کر رہے ہو جہاں آپ نے لوٹ کر جانا ہے جہاں آپ نے لوٹ کر جانا ہے یہاں پر کرکسر سے ایسے جیتے ہو جیسے قید خانے میں بندہ جیتا ہے لیکن اس جگہ کو بہتر بنا رہے ہو جہاں آپ کو پتا ہے کہ لوٹ کے جانا ہے یہاں کچھ دین کی زندگی قید و بند کی گزار لوں گا لیکن گھر جا کر عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار لوں گا یہ تصور یہاں کے لئے تو ہے لیکن دنیا اور آخرت کے لئے تصور کیوں نہیں جمتا اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کے لئے آیت کریمہ ہمیں عطا فرمائی اور وہ جب کسی نیک اور نفس مطمئنہ شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو گویا کہ یہ تلاوتیں کی گئی ہیں قرآن پاک میں تلاوت موجود ہے اور یہ غیب سے یہ تلاوت اور یہ قرآن کی آیتیں سنی گئی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نفس مطمئنہ والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اشارت ہوتا ہے یا آئیت ہن نفس المطمئنہ یا آئیت ہن نفس المطمئنہ ارجعی ارجعی لوٹا اے مطمئن نفس لوٹا ارجعی الہ رب کی لوٹا اپنے رب کی طرف ارجعی الہ رب کی رادیت مردی وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی رادیت مردی فدخلی فی عبادی داخل ہو جا میرے بندوں میں و دخولی جنتی داخل ہو جا میری جنت میں جو یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کی بار گیا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا یہ آیت کتنی پیاری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاتفہ ابوبکر جب آپ کا انتقال ہوگا فرشتے یہی آیت پر رہے ہوں گا میرے خلاصہ عرص کی آیتِ قریبہ اے مطمئن نفس یہ نفس کی قسمیں ہیں نفسِ امارہ جو گناہوں کی طرف اکساتی ہے نفسِ لووامہ جو گناہ اور بباقی ہو جائے تو ندامت لاتی ہے افسوس لاتی ہے کائندہ نہیں کرنا ہوتا ہے رہا بات ہو کار اور نفسِ مطمئنہ یہ عالی نفس ہوتی ہے یہ عالی نفس ہوتی ہے اور جب اے سا متقی پریزگار خوفِ خدا والا عاشقِ رسول دنیا سے جائے تو یہ صدا ہوتی ہے یا ایتُ ہن نفسُ مطمئن نا اے مطمئن نفس ارجعی لوٹا آپ نے قرآنِ پاک میں کئی جگہ پر پڑا ہوگا تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے ہمیں بار بار لوٹنے کا درست دیا جارہا ہمیں بار بار بتا جارہا ہے کہ تم جہاں ہو وہ تمہارا مستقل مسکن نہیں ہے تمہیں کسی اور طرف لوٹنا ہے تمہارا گھر کوئی اور ہے یہ دنیا مومین کے لئے قید کھانا ہے کافر کے لئے جنت ہے قید کھانے میں کیوں راحتیں ڈھونڈنے کے لئے اتنی حرام اور اتنے ناجائز امور ہم اکتیار کریں اگر یہاں پر قید و بند کی زندگی گزر بھی گی تو گزر گئے یہاں جینا ہے وہاں کے لئے یہاں جینا ہے وہاں کے لئے یہاں کے لئے یہاں نہیں جینا اب دنیا کے کسی حصے میں بھی رہیں گے ایک مسلمان ہونے کی ایسے ایسے ہمیں یہاں کے لئے نہیں جینا ہمیں باہر کے لئے ہمیں وہاں کے لئے جینا ہے جہاں ایک دن آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے ایک دن آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے محل بینک بیلنس کار بنگلا جو کچھ بھی ہے یہاں پر سب دھرے کا دھرہ رہ جائے گا سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے پوری دنیا فتح کرنے چلا آپ کو کوئی لوس نہیں ہوا آپ کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہوا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جس وقت دنیا چھوڑ کر جائیں گے کبھی اس وقت کی کیفیت تو اگھاڑ کیا کہ جس دنیا کو جمع کرنے میں جس دنیا کو کمانے میں جس مال دولت بیک بیلنس بزنس کو بنانے میں ساری زندگی گزار دی اپنا برابہ تک گزار دی یا آج یہ سب کو چھوٹ رہا ہے گھر اتنو ویڈ ڈیکوریٹڈ مکان چھوٹ رہا ہے بیلنس چھوٹ رہا ہے کاریں جو میرے کار پوچھ میں کھڑی ہیں چھوٹ رہی ہیں یہ باغ اور یہ سب بزنس سب چھوٹ رہا ہے یقین مانیے اس وقت تو ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں لیکن اس وقت ان کے چھوٹنے کا جو غم ہوگا نا اس غم کے اور اس دکھ کے تقابل پر روح قبض ہونے کی تکلیف ہوگی اب جو روح قبض ہو رہی ہوگی نا اس پر یہ غم غالب ہوگا یہ سب چھوٹ رہا ہوگا بی بی بچے چھوٹ رہے ہوں گے سب کو چھوٹ رہا ہوگا پھر اس وقت یہ کیفیت کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لئے تو کوئی تیاری نہیں سب کوئی یہی چھوڑ کر جا رہا ہو جہاں جا رہا ہوں کہ یہ تیاری نہیں ہے اب ہوگا کیا وہاں کی تیاری کر رہی ہے اور یہ ہوتی خوف خدا عزبج اللہ سے کہ اللہ کا خوف اور آخرت کی سوچ یہ سب اس صورت میں ہمیں یہ ساری کیفیت پیدا ہوں گے تو بہت چند ایک موٹی سی باتیں کی ہیں کہ ہمیں اللہ عزبج اللہ کی رضا کیلئے جینا ہے وہ نوجوان اس عورت کی گھر کی طرف چلا اسے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے اس نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے کہ میں عبادت گزار ہوں نگاہیں نیچی رکھتا ہوں ایک عورت بلا رہی ہے میں اس کی طرح چل پڑا ہوں اسے لوگوں کی باتیں یاد نہیں ہیں اسے اپنے رب کا فرمان یاد آیا وہ خوف خدا کی وجہ سے رکھا تھا لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہیں رکھا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارا عمل ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس تصور سے باہر آ جائیں ہمیں اپنے رب کو رازی کرنا ہے اس کے پیارے محبوب کو رازی کرنا ہے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا منتح نظر رب کی رضا ہونی چاہیے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص اے ساتا یا الہی نماز لوگوں کے لئے نہیں پڑھنی ہے اللہ کے لئے پڑھنی ہے نماز کا وقت ہو گیا آپ نہیں جا رہے یہ نہ سوچے لوگ کیا کہیں گے اللہ نے نماز فرض کی لوگ کیا کہیں گے کیا مہتب لوگ کیا کہیں گے جائیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں داڑی رکھنی ہے ہاں رکھتو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے لوگ یہی کہیں گے بہت اچھا کیا بہت زیر سے سمجھ میں آئی اچھا ہوا رکھ لی لوگ کیا کہیں گے اس سے کیا مراد ہے ہمارا عمل اللہ عز وجل اس کے پہلے رسول کی بارکہ میں پیش ہوتا ہے لوگ کیا کہیں امامہ باندھ دیا کرو بھائی باندھو لوگ لوگ کیا کہیں گے خافلے میں سفر کر لو بارہ ماہ کے لئے کردھو لوگ کیا کہیں گے مدنی لباس پہن لوں پہن تو لوں عادی پندلی تک کرتہ سنت ہے پہن تو لوں چادر بھی اڑ لوں سب کچھ کر لوں لوگ کیا کہیں گے یہی اسی میں رہ گئے ہم لوگ لوگ کیا کہیں گے آپ یار اس سے باہر آ جاؤ ہنہ اس سے باہر آ جاتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے وہ عمل جو اللہ کو پسندے میں کروں گا عزبہ جل وہ عمل جو میرے مصطفیٰ کو پسندے میں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ یہ اگر سوتے رہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو پھس جائیں گے کیونکہ لوگ بہت آؤٹ آف دی وے لے کر اب بات کام کرواتے ہیں اور ہم ہمیں نہیں کرنا جو کرنا ہے اسلام اور شریعت کے دائرے میں دے کر کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو آپ مدنی کافلوں میں سفر کی نیت کریں اجتماع میں حاضری مستقل نیت کریں مدنی نامات اور عمل کی نیت کریں درس کی نیت کریں آپ درس دیں گے تو آپ لوگ کے لئے لوگ کیا کہیں گے درس دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اگر بلفر کوئی دو باتیں کرے گا بھی تو گلہ بیڑ جاتا ہے بول بول کے کان کبھی بیٹھتا ہے کبھی سنائے گے کان بیٹھ گیا گلہ بیٹھ جاتا ہے تو جو بولنے والا تو غلہ بیڑ جاتا ہے اب سننے کا اسٹیمنہ پیدا کرو ہاں اب سننے کا اسٹیمنہ پیدا کرو بولنے والوں کو چھوڑو جبکہ ہم کام اللہ کی رضا اس کے حبیب کی رضا اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں خلاف شرعہ کام نہیں کر رہے ہیں اب وہ شریعت کو جو محمود ہے اب اس میں لوگوں کی رضا کہاں دیکھنی ہے رب کی رضا کہاں دیکھنی ہے ماباب کی رضا کہاں دیکھنی ہے رشتہ داروں کی ریزہ کہاں دیکھنی ہے پروسیوں کی ریزہ کہاں دیکھنی ہے عیزہ اقریبہ کی ریزہ کہاں دیکھنی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں یہ دیکھنا کہ شریعت کیا کہتی ہے ہمارے گھر میں دعوت ہے بیٹی کی دعوت ہے خانہ کھلانا ہے میمانوں کو بلانا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں یہ نہیں سنتنا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں یہ کہنا شریعت کیا کہتی ہے کیا دیکھنا ہے شیعت کیا کہتی ہے میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس کام میں بس اسے چھوڑ دیں گے لوگ کیا کہیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہین نبی جیلمین صلی اللہ علیہ وسلم